حضرت صاحب آپ کا اپنا گھر ہے اس کو لگا ہوا ہے تالہ بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گی تھوڑا سو ملچی آواز سے بول رہا ہے یار اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں داخل نہیں ہو سا بغیر چابی کے جنت میں کیسے داخل ہو جائے گا آپ کہیں گے حفیظ صاحب جنت کی چابی کیا ہے تو میں کہوں گا بھائی جس نبی کا ملاد مناتے اسی نبی سے پوچھو جنت کی چابی کیا ہے تو میرے اقید صلی اللہ علیہ وسلم نشات فرمایا السلاط مفتاح الجنہ نماز جنت کی چابی ہے نماز کس کی چابی ہے حضرت صاحب آپ مجھے بتراؤ بغیر چابی کے جنت کا تعلیٰ کھول ہوگی آپ بترائیں جی جنت کی چابی کا بندباس مرنے کے بعد کرنا ہے یا پہلے کرنا ہے تو پھر کرتے کیوں نہیں ہیں یار اگر میں غلط ہوں بھائی میری جھوڑی میں ڈال دو حفیظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں میں سب کے سامنے معذرت کر دیتا اور اگر میری بات سچی ہے یار عمل کیوں نہیں کرتے جب مسجد سے صدا آتی ہے حیال صلاح آؤ چابی کے لیے کیوں بیٹھا گھپے مار رہے ہیں کیوں بیٹھا فلم درامے دیکھ رہے ہیں کیوں بیٹھا کاروبار کار رہے ہیں ارے تجھے چاہیے سب کام کا چھوڑ کے مسجد کی طرف چال دے کوئی پوچھے جنہ کی طرف چلے جے بطرہ میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں کیا لینے جا رہا ہوں اچھا اگر آپ ناراض نہ ہو تو تھوڑی سی کڑوی سی بات کہہ دوں ناراض تو نہیں ہوں گے حضرت صاحب اگر جنت کی چابی کا بندوباس نہ کیا تو کہاں جانا پڑے گا کیا دوزک کا عذاب برداشت کرنے گے آج اگر جلتی ہوئی سیگرٹ پر ننگا پاؤں آج ایک دب اچھل پڑتا ہے چیخ نکل جاتی ہے ارے سیگرٹ کی آگ نہیں سہی جاتی دوزک کی آگ کیسے برداشت کرے گے اگر یہ تسلیم کرتے ہو میں دوزک کی آگ برداشت نہیں کر سکتا تو پھر جنت کا بندوباس کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے چلیں حضرت صاحب آپ بتلائیں کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے چلیں وجہ بھی میں بتلا دیتا ہوں اصل میں تالے کے اندر ہوتے ہیں لیور جتنے لیور کا تالہ ہوگا چابی کو اتنے دانتیں پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی چابی گھومے گی تو تالہ کھلے گا تو آؤں آج میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں جو جنت کو تالہ لگا اس کے پانچ لیور ہیں کتنے لیور ہیں جی پہلے لیور کا نام ہے فجر دوسرے کا نام مہنچی بولو یار تیسرے کا چوتھے کا پانچمے کا جو ایک نماز پڑھا ہے ایک دانتہ ڈال رہا ہے کیوں جی تالہ کھل جائے گا دو سے تین سے چار سے کب کھلے گا پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھیں گے یہ بچوں کی آوازیں آرہی ہیں پیچھے سے آواز نہیں آرہی ہیں یہ سب کی آوازیں بتا کیوں نہیں آرہی ہیں حافظہ پانچ پڑھیں گے کیسے تو آؤ نسخہ بھی میں بتلا دیتا ہوں میرے نسخے پر عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے لیکن ایک شرط ہے نسخہ استعمال کرنا پڑے گا یہ تو آپ بھی جانتے ہیں دس ہزار پیار ڈاکٹر کو فیز دے کے نسخہ لے آو نسخہ کر میرے داکٹر آرام آ جائے گا کب آرام آئے گا جب نسخہ استعمال کرے گا تو پریشان نہ ہوں میں آپ سے پیسے نہیں مانگتا میں فیز حبیلیلہ نسخہ دوں گا میرے نسخے پر عمل نہ کرو نمازی نہ پڑھو میں آپ کا مجرد کر لوگے استعمال یہ دو چار کی آواز آرہی ہے کر لوگے حسار استعمال لوگے نسخہ صرف اتنا ہے اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے کیا میں نے کہا جی اگر یہ وجود اگر یہ وجود تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاو نہ روٹی کھلاو نہ پانی پھلاو بات بھی میں سچی کر رہا ہوں جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رزق رب کا کھلایا جائے یا روٹی سامنے رکھی اپنے ہموں میں تو نہیں جاتی ہے پکڑ کے لے جاؤ کہ تو مت لے جاؤ یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روتی تو کیا خیال ہے نمازی بن جاگا کھا نہیں بنے گا اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا سب ہی ہاتھ انچہ کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعوہ لگا دیا یا اماندالی سے بتراہ ان سارے نمازی بن جائے میرے آقا کتنا خوش ہو جائے موسیقی موسیقی